ببینجا سال دی یا پنجاز سال دی جڑی لائف ہے نا وہ دنہا گھل کرانگے میں منہو تیار ہے تسی جمعی توڑا دل کرے تو اسے منہو جواب دے دینا جس رہاں توڑا دل کرے میں تو انہو ہے تو بھی نہیں روک دا چلو جاؤ تو انہو اپن انہوں نے چھوٹ دے دی دی شاہ صاحب نے انہوں نے کہا جی پھر بڑھ سب کہانے لگے جی ٹھیک ہے جی کرو جی سوال بسم اللہ پہلا سوال انہوں نے کہا جی دسو مرزا مرزا صاحب ہے تسی یہ کہندے ہو کہ جی اطاعت دے ویچ انہوں نے نبوت لئی ہے کہ نبی پاک لے صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کامل اطاعت دے ویچ کر کے تے او اس منصف تے فائز ہوئی نے منہوے دسو مرزا صاحب نے ایس پنجاز سال دے ویچ ہے جڑی تسی لائف داس رہو انبوتوں پہلے انہوں نے کنیوری جم سب مرزا مرزا دے ویچھوں. عورتوں دے امید دے کوئی کہندے ہیں کہ او اس سوال کی کم نے ویچھ کہتے ہیں ہاں دے دے کوئی جوائب نہیں ہی گاگر دیا اولا کوئی جوائب نہیں ہے بہتش ہے نی جے تو اسی اثران گل کر دیا میں جا رہا لیں جواب ہی دیتا اس گل دا پہلا ہے سواسزی نے کچھ گلا کے بعد بلکل نہیں پیتلی انہوں نے گل کی تھی انہوں نے کہا جی نہیں جی دے تو اسی اثران گھل کر رہی میں تھے توڑی گھل دا کوئی جواب نہیں دیا آنگا بلکہ انہوں نے اسی روک دے رہے ہیں کہ جناب گھل انہوں نے کوئی بات مہزی نہیں کوئی گھلے نہیں کوئی غلط جملہ نہیں بولیا انہوں نے مریضا صحابہ دے کے پوچھے گی انہوں نے کنے جمعے پڑھے نے یا کنے خطبے دیتے نے انہوں نے کوئی ایک منو میں اگلی گھل کروں ایسے سوالتے ہیں انہوں نے کہا جی میں جا رہے ہیں جدو پیر میرا لشاہ نو سناول عمرت سر انہوں نے مرزا کا دیانی نے دیتا نا چیلنج تفسیر نوی سیدھا لوہر آج ہو تو تفسیر لکھنے ہیں انہوں نے بناظرہ کرنے ہیں تے شیخ پتالوی نو کسے بندے آکھیاں بھی لوہر بناظرہ انہوں نے لگا ہے انہوں نے آنے ہی نہیں لوہرہا ہے میں انہوں جاننا میرا کلاس میں لگے انہیں نہیں آنے میں چلا جموں تے میرے آمن تک فیصلہ ہو گیا گا کہ شیخ پتالوی جمہو ٹرگے کہ واپس آئے پنجاب جو روڑا پہ آسی بھائیو اللہ ہو رہا ہے نے مولانا سناول عمرت سری تے پیر میر علی شاہ تے او تشتہار لگے سی پیر میر علی شاہ کا فرار لیکن مرزا صاحب تشریح نہیں لیا ہوتے کادیاں جبار ہی نہیں نکلے ہیں جیڑے بندے کسے بندے دی مینٹیلیٹی نو پہلے جان دے اندھے نا اپنے وجدان نال دست دے نا کو یہ نہیں کہ وہ غیب دی خبر جان دے اندھے نا غیب تے اللہ کو لے اللہ طلابہ کوئی نہیں جان دا سوایس دے انہا غیب دیا خبران دے جیڑیاں جیڑیاں اللہ اپنے نبیاں نو تا کر دے نا's again یہ دہینبی دی خبران دنوں کیا ہے ایک لیکن اپنے وجدان نال دے دون چار مینٹ لاکھے ہیں اب دو چار مینٹ ہوں میں آری بھائی ہاں آر بھائی ہے پ کرتے ہیں میں آری بھائی مینٹ صورتے ہیں میں دیانبťا کریں آہے ہیں آہ میں آج ہی میں دیانبہ نائم بھائی نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں تو بس بے دو منٹ بعد کیوں گا انہیں آکر روندی کے میں پلے ہی کاک نہیں آمر بھائی اگلے دیر سے سیکر دی برات جڑے انہاں بات دا تے وہ اپنا شاہ صاحب دا ہویا ہے کوئی اس بندے کو دلیل نہیں شاہ صاحب نے قرآن دی آئی تا پڑ پڑ کے پڑ پڑ کے سنائیاں اے کی کانی جڑی رٹی رٹا ہی نہیں انہیں کیتی دی صورت فاتحہ دی آئی تے شاہ صاحب نے قرآن دی کو آئی تا پیج کرتا ہوں کانی جس نا رہے ڈیڑھ کر دی بھائی 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 ڈیڑھ کر دی اس بندے دا پڑ ساب لیا اور اس رف افتیک دا دورہ ہوندہ ہے دورہ پہن دا ایک سوال انہوں آجند ہے یا کوئی دو لفظ پڑ کے آجند ہے ڈیڑھ کر دی بھائی ڈیڑھ کر دی گالکوں میں انہوں نے پہلے پیر اسکانی صاحب نے چیلنج دیتا ہے کہ میں نے یہ نبوت جڑنا وہ کیا واجبل قتل ہے انہوں نے پہلے پیر صاحب نے کہا جی کہ میں اسی تر پہلے ڈیٹ کرنا چاہنا میں تسی میں نہ کر لو پہلے پیری صاحب نے چیلنج دیتا ہے کہ ایسے موضوع ایدتے میں گھل کرنا چاہنا تے تسی میں جدو بھی تار کو کالی پرسوں جدو بھی تار کو ٹائمی پیری صاحب نے کیا جی جدو منہ کو ہونے پا میں کر لے ہونے اگر کوئی سوال ہے کر لے نہیں نہیں میں آج ہونتے میں آکن دے جی میں بیزی ہاں میں دو کینٹے بعد آکے تھے براہ رہتے ہو گھل کرنی ہے تے میں باچ ہو گھل کرنا تو جاندے جاندے پیری صاحب نے بھی چلنج دے گیا کہ میں تو ایسے موضوع ایسے ڈیبیٹ کرنی ہے تے ایج نہیں یوسف بھائی او دو پہلی آیا سی کیا کہ گیا سی منو او دو پہلی آیا کہ کیا کہ گیا سی منو تو پھر تو آن سے میں کہا کام وکل لینا پھر کرنے آتے پہلی آیا سی میں اوہی نا میں تھے ساں جو دو نے کہا سی میں تھے ساں اوہ دویں سی اوہ دو نکال لے تے اس تو بعد انہوں نے پیری صاحب نے چلنج دیتا سی نا کہ منو لینا اس موزو تگال کرو تے اوہ آج دا موزی نہیں انہوں نے بیڑھ سکے تے اگلا کی کرنا ہے انہوں نے آکھا کام پہنے دے میں یہ دوڑا میں کھی لیکن ایک چیز میں داد آنگا ہے وہاں اس بندہ دیکھا ہے پہلا بندہ جیسے بندے سارے دلائی لے اوہ دے نا کال نہیں کرتا ہے یہاں بات جے لینے نے نا مجموعی طور تے اکسریہ تو نا دے دلیر اندھی یہ سوائے کوئی اکدہ نا کو بیچ پیڑا نکل پوے عام طورتے باٹے دلیر ہندے نے پندلے کی کری آمر بھائی مجبوری ہے نا امید زیدے کتاباں نہیں بینے بندہ پاٹ سکتا ہوں کی گالک کرنے اصل کال ہے یہ کہ زین او دا ٹھیک ہے زین او دا دلیر ہے عظیم باٹے دا لیکن انہیں قادتے ہی لا دے نا پیشاں پانی کوئی دا 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 پانی سکتے ہیں ڈیو ڈاکٹر صاحب پہ دس دے ہیں نا کہ پانی سو بھی چوڑیے نے کہتا ہی ادھا نوڈ اکوڑی منگو آیا ہا دو ادھا اکوڑی منگو آیا ہے مرزا صاحب نے طاعت نبوت 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 مرزا قادیانی نے نماز پڑھائی ہوئے کہ خطبہ دیتا ہوئے عباردھ دیتا ہوں اللہ کا زندگی ہے عمر بائیڈوں دنے حسنا نماز پڑھائی ہیں جنالے کترے ہوڑھی عمر بائیڈی برادے ہوڑھی عمر بائیڈا�� Furuk باقی چلو دے گالا موگا گئی راتی منافقت یہاں یہ کہ نہیں ہوئی کتھے نجو بھائی جنات اللہ صاحب دی بروڑ دے ہوتے نہیں نہیں میں تو آنوی زیادہ علم ہے تو تو ہم پتے میں دے دری بیٹھا رہے ہیں ہاں آئے آسی نہیں وہ تو پائی جان نے تھلے دنیا علیم نے آرہی سی پی اپنا سبالہ کا رسی تیرے حروج لوانا ہے دنان مطلوب صاحب آپ نیچے ہیں آپ آجیں اوپر آپ سے تو کوئی مناظرہ بھی نہیں عملو کرتے ویسے آپ سے کوئی اچھے مول میں گفتبو کر لیں گے آماری صاحب بھی ہیں آجیں آپ اوپر یہ نا دی اے منافقت ہے ایسی نا فیر بھی یوسفی بھائی بڑے طریقے نہ گالا کرنے ہوتے کوئی ٹوٹ جینے کسے دی برار دے یہ بندہ اس نہ گالا کرے سارے پی ایدنے اتھے ہوئی اگر پین پونہ لانے یار لفظ استعمال کر رہا کرو نہیں نہیں میں دے انہیں ایک آنا پین آلی کام کتا نے اتھے راتی پین لگے سن سارے بندے اچھے بھی ہیں جنے لوجیکلی گل کر دینے اور ساڑا باس اوپی ڈراما وام کران دی یہ کیسی یعنی دے یا پھو صاحب ہے نا تو آڑے کو لائی تیری سی دے کو لائی شی دے دی می دے کو لائی می دے دی کچھ لوگ ہیں جنہ دا طریقہ کاری یہی ہے تی پھر میں انہوں تبھی حیران ہو ناما ایک چاند دیکھ لوگ اپنی برادتے بے کے کتاب کھول کے کسے بھی اکابر دی ساڑے مسلمانہ دی کتاب کھول کے فتوے پڑھ دینا یا گال کر دینا پھر نالی عبارت پڑھے تو بھر نالی چیلنج بھی کار دینا ہے کہ آؤ جواب دو جواب دے گا پھر جو جواب دے انواس سے جاننے ہیں پھر لیندے بھی نہیں کالتے ایون اگر جی انہوں نے کہیے یار توسی ساڑوں نہیں لیندے ساڑے کو لائی جو کسی گل کرنے آؤ ساڑے سامنے آکے پڑھو پھر اندے بھی نہیں آتا بندہ چیلنج نا دوے تو یہاں جا چیلنج دیتا ہے پھر وڈے دلنا اکسپٹ کرو پھر قبول کرو آؤ گال کرو عظیم بار صاحب نے اے دے میں پھر سے داد دیاں گا انہیں دیتا ہے اون ٹائم تو بندہ پونچے بھی گالوی کرنواستی آیا اولادہ گال لے کے نہیں گال لے یہ دکھ لو لیکن دلے رہی انہیں دو تران دے دخائی ایک تھے انہیں اموزو جڑا انہیں اکسپٹ کی تیتا ہے میں واقعی ہے تو بہت حران ہے میں آج تک نہیں دیکھیا کسے بندے نے اے موزو ڈاپٹ کیتا ہوئے انہیں ایکسپٹ کیتا ہوئے کہ ٹھیک ہے جی میں ایس موزو تک گال کرنا کرو گال میں تو شاید عظیم بار صاحب نے بھی پتہ نہیں سی کہ میرے گلوں نہیں دو ترے میٹر نکل لیں انہیں نکلتی ہوگی بندہ چلو گلتی تھی تو معافی دے ہی دیندہ ہے گال ہوئی ہے نا اتھے جا کے گال مکدی ہے بھئی پچھے مواد کوئی نہیں سی نا دلائل نہیں آئے نا ڈیفینڈ کی تھا نہیں جا سکتا جہے تھے کوئی سید والی سپیرٹ نے کوئی گال شال کر دی دیتا انہیں ایک سوال کیتا ہے سمپل سوال ہے تو ساں پہلے قرآن دا میں نہیں بدلیا چودہ سدیاں دا سفر کٹ کے دے لو کسے مترجم نے کسے مفسر نے کسے امام نے کسے مجدد نے اے سایت دا اے میں نے نہیں کیتا کہ اللہ اور اس رسول دی اطاعت کرنے بندے نبی بان جانگے یا نبوت مل جائے گی بلکہ چودہ سدیاں دے مسلمانہ دا اس گال دے اتھے اجماعے کہ جیڑی نبوت ہے وہ وہبی ہے کس بھی نہیں ہے کسہ بنال نہیں مل دی بندہ ساری رات ایک لات تک لوگ عبادت کرے تاہمی انہوں نبوت نہیں مل سکتی نبوت وہبی ہے یعنی اللہ تعالیٰ دی طرف ہوں ہی اللہ تعالیٰ بندہ چوندہ ہے تو وہی فیصلہ کردہ ہے کہ میں کنوں نبی بنانے ہیں اطاعتنالنبوت نہیں مل دی نہیں مل دی نہیں مل دی نہیں مل دی کسے دی اطاعت میں دسیا ہے کہ اللہ دی اطاعت اللہ دے رسول دی اطاعت تسی جس طرح دی چاہے کر لو ساری رات ایک لات تک لوگ کی عبادت کر لو تسی ساری رات عبادت گزار ہو جاؤ یا سارا دن صدقہ خرات کر دے رہو یہ دن نبوت نہیں مل دی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ملن واسطے تن عربی آئے پنڈان دے وچوں دور دراز تو مدینہ آئے دروازہ کڑکایا ام المومنین نے کیا ابھی نبی علیہ السلام کار نہیں ہے پتہ نہیں گئے کتنے بھی نہیں پتہ انہوں دروازے دے گئی کھلو گئے گلان شروع کر دیتی ہیں نبی پاک نہیں ملے اسی آئے ہیں اسلام قبول کیتے ہیں اسی آئے ہیں عمل کرنواز تھے متقی بننواز تھے تقوی اختیار کرنواز تھے نیک بننواز تھے ایک نے آکیا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کرن گا کیونکہ شادی بندہ کیلیں گے دے بندے توجہ اور کمال ہو جان دیے تو میں شادی نہیں کرنگا دوسرے نے کیا کہ میں ساری رات کھلو کے عبادت کرنگا دن میں سننلا کرنگا رات نہیں میں سننا کرنگا وعدہ کر لے آ جائم naming احد کرنگا تیسرے نے کیا کہ میں سارا دن سارا سال روزہ رکھنگا تمام دن دا روزہ تمام سال رکھاں کریں یعنی سارے سال دے روزے رکھاں گے ایک وری مہینے دے روزے سارے سال دے روزے رکھاں وہ گلان کر کے چلے گے تو نبی علیہ السلام تھوڑی دیر بعد کارت شریف لے آئے تو ام المومنین نے دسیا کہ ایسا نہ کوئی بندے آئے سن تو انہوں ملان تے وہ دروازے کے کھلو گیا گلان کر دے سن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے ویلے مسجد نبی تے شریف لے آگے تو صحابہ انہوں کٹھے ہیں کر کے آپ نے فرمایا تھے کوئی بندے نہیں انہوں تلاش کرو بندے باروں آئے میں انہوں ملنے باستہ تے ملاقات نہیں ہو سکی لیکن وہ دروازے کے کھلو گیا ہے گلان کر رہے سان تے سون لو میرے تو زیادہ تو اڈے چو کوئی اللہ دے قریب نہیں ہو سکتا میں رات دا کچھ سا سونا ہوا تے کچھ سا اللہ دے عبادت کرنا ہوا میں سال دے کچھ دن روزے رکھنا یعنی رمضان دے روزے یا نفلی روزے کچھ دن روزے رکھنا دے کچھ دن روزے نہیں بھی رکھ دا سارا سال میں بھی روزے نہیں رکھ دا تے میں شادیاں بھی کی تھی یعنی شادی میری سنت ہے جڑے دے تو رائے فرار اختیار کریں نبی پاک نے فرمایا وہ ساڑے چو ہے نہیں تے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے تو زیادہ تسی اللہ دا قرب کس طرح حاصل کر سکتے کتن نہیں حاصل کر سکتے لہٰذا ایک کام نہ کرو ایک تقوی اختیار کرن دا کوئی طریقہ نہیں یار ایڈ ایڈ لوکہ نے اہد کیتا ہے ایڈ ایڈ لوکہ نے کام کیتا ہے لیکن نبوتیں ننال نہیں مل دی ساری رات کھ لوگ عبادت کریے سارا دن روزہ رکھیے سارا سال روزے رکھیے شادی نہ کریے تے بندہ ہو جے جتی ستی ہو جے تامی نبوت نہیں مل دی لیکن مرزہیاں قرآن دا میں نے بھی بدلیا یہ قرآن دا میں نے بدل کے گا اکھیا کہ یہ سائدہ ہے میں نے کہ اللہ اور ایس رسول دی اطاعت کرن نال بندہ نبی بانجے گا اچھا جی چلو جی ٹھیک ہے تو اڈائے تبدیل شدہ میں نے ویح لینے ہاں جہاں قرآن نال کھلوار کیتا ہے اسی ایک منٹو باتیں مل لینے ہاں دسو جی مرزا صاحب نے کیڑی اطاعت کی تھی بڑے عدب نال محتاط انداز ویچ اچھے الفاظ دا استعمال کر کے بھی تسیہ سوال پوچھو کہ دسو مرزا صاحب دی اطاعت کیڑی ہے کنے کے مرزا صاحب نے روزے رکھے کنیاں کے جناب تجتاں پڑییاں کنہ کے صدقہ اخراط کیتا کنہ کے نبی پاک دی سنت عمل کیتا وہ دسو تسیہ نبی پاک دی تباہ کتے کیتی ہو تھا تھوڑا جب کوئی نقشہ تکھے چکے مرزا صاحب نے کہا دیاں چی زندگی گزاری ہے نا بچپن ہونا دا اتھے گزری ہے ٹارہ سو انتالی چالی جو کہنے میں پیدا ہویاں سوڑا ستارہ سالن دا سیویاں کتا ہواں جدو میرا ویاں ہو گیا ہے تی میں نو ایٹو پر ہی رابنے دو بچے دے دیتے دو منڈے ہو گئے چون پنجا سالان دے بیچ بیچ فضل تے سلطان ہونا دا ناس لو جی ہو منڈے ہوئے نے مرزا صاحب دے اٹھارہ سو ستونجا ٹونجا دے لاگ بگ اٹھارہ سو سٹھ تک او دو بچے ہو گئے سن مرزا صاحب دے عمر وی سال او دے چارک سال بعد مرزا صاحب پینشن لینڈ گئے نے بکول ہونا دے بیٹے دے مرزا صاحب دے عمر سی انتی سال تے مرزا صاحب پینشن لینڈ گئے نے تے کار نہیں آئے او پینشن دا پیسہ بھی لیکن ہی کار آئے پیسے بھی گئے تے نالے رن گئی نالے کان پاٹے پیسہ بھی گیا چور خوایا کروں کار گوایا پڑھوا ناتر آیا لو جی پیسے لے گئے چل گئے او تیسیال کو چار سال نوکری کچیری دی کیتی کچیری دی او کچیری دا اللہ معافی دے جنہیں پانی پیتے آئے نا او دا خون ہی بدل جاندے اچھا جیو توں آگے واپس اما فوت ہوئی مرزا صاحب واپس آگے واپس آگے مرزا صاحب دوجی کچیری چڑھ گے گردازپور کچیری چڑھ گے کیونکہ نا دے ماں پہ ہوتی ہیں زینیاں کون ہوئی ہیں سن او زینیاں واپس لینی ہیں سن مقدمہ کرتا عدالت وچ او پانچ سات سال ہوتے عدالت دیا جتیاں جناب ہوتے کسی ٹینیاں نے گردازپور عدالت وچ یارو کتے اطاعت کتی ہے مرزا صاحب پانچ سات سال ہوتے عدالت گردازپور کچیری دیا خاک چھانن تو بعد داڑی راکھ لی دا مولوی بنگے تیا کہا جی میں مسلمانہ دا دین پیش کرانگا تیا نا اندوانہ مقابلہ کرانگا چلو جی ٹھیک ہے مناظر ہوگے جی مناظر اسلام ہوگے جی اسلام دا مناظرہ کرنگے اسلام دی طرفو اندوانہ سانیاں نا سکھانا آو جی آو ساٹھے سامنے جڑا ہم دا ہے ہوت تو اٹھے اندوان دی اسی دی تیسی آو سانیاں دی اسی دی تیسی گالان گلان کٹی ہیں مولوی آکھا بلے 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 اید نال دا تے جمین ہی نہیں ہے ایڈا مناظر بڑا ترناٹ مناظر اٹھے ہے بڑا علم دین ہے وہ جناب کتابان لکھی ہیں لوکانو آکھا میں منو دازہ رپیہ دے دو کٹھا کر کے میں کتابان لکھا گا تے تین سو دلائل ہو دے وچ ایسے لکھا گا کہ کوئی اندو ہے تھے اکچ پایا نہیں رڑکن لگا کوئی عیسائی ہے تھے مقابلہ نہیں کر سکتا اسلام اور مسلمانہ دا لوکان گریب لوکانے اندوستان دے پچھ شروع تو مسلمان گریب سنجدوں دیا مغلان دی کمت ختم ہوئی باچ میں جاتی اندو آن دی سی مسلمان مائناریٹی پچھ سان پیسے یا طبقہ سی دکانہ ہونا دیا کاروبار ہونا دے مسلمان میند مزدوریاں کرنا لے بچارے دیادیاں لانا لے اور جیڑا میند مزدوری کر کے بندہ آندہ سی جس ور سنڈدہ سی فلانے اندو نے گال کر دی نبی پاک نو فلانے عیسائی نے نبی پاک دی تو ان کی تی ام المومنین دی تو ان کی تی ہونا نو گالاں کٹی ہیں وہ دا خون سڑدہ سی انہیں گلہ ایک مولوی اٹھیا تو کہندہ ہے میں تین سو دلائل لے کے ایسی شاہکار کتاب لکھاں گا کہ کوئی اکس پایا رڑکن نہیں لگا اندو اوہیان سائیہ وے وڈیاں کو ماتے ہیں نیسان مسلمان تے اندو تے عیسائیہ تے اندستان اوہ گریب لوکہ نے مزدور لوکہ نے اپنے بچے نے مو جگرا کٹ کے نا تو انہا کیا اللہ دے نبی دے دین سر بلند ہو جائے اللہ دے نبی دے دین دے ساڈکول دے دلائل نہیں ہیں نیسی تو مزدور دار بندے ہیں مانا کہ تُو رحمان ہے رحیم ہے مولا پر ہین تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات چلو اسی تو مزدور لوک ہیں اے عالم دین ہے کہنا ہے میں تین سو دلیلہ کٹھیاں کر کے لکھاں گا کہ آتھے کوئی گیار مسلم جڑے ہو اکس پایا نہیں رڑکن لگا تو چلو جی دے دو انہاں نے پیسے دیتے وہ دہزار رپیا لیا کے مرزا صاحب ڈکار مار سکتے اے ناکہ پنجاب کتاباں لکھنیاں نے ٹارہ سو چراسی چوتھی کتاب لے کے چھٹی ان بندے پیسے منگن مرزا صاحب پیسے مرزا صاحب پیسے اتاک مولانا بٹالوی نے کیا مرزا صاحب پیسے دے دو اے ناکہ پیسے دے دین دی خدمت کرنا چاہتا ہے انہاں نے بھی مولیوں نے پنگا لے لیا ہے انہاں نے کفر دا فتحہ لاتا سی مرزا صاحب دے بڑا اینیم دیا تا ہی تے شیح بٹالوی چھاتی تان کے اگے کھلو گیا نا 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 اے بڑا چنگا مسلمان اے کدو یہ کافر ہے او دروں جیڈے سن علماء حناف دیو باند دے مدرسہ او دو نامان میں بڑیاں سی او بھی سارے اے دی تائی چکلو نا 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 چنگا پلا مول بھی ہے چنگا پلا کام بے نا انہوں کو جا کے ہو نا انہوں کو جا کے ہو مولانا رشید احمد گنگو ہی تے مولانا یکوب نا نوتوی بغیرہ سار مولانا فرصہ اٹھے کچھے تلائے گی یہ نہیں نہیں سرونگ دے جو سکتا گے ہون وازنی آنے بھی سکھلن دا بھی مسالہ نہیں نہیں ہو کالا کال آگی کال آگی کال آگی انہ آری باز ٹھیک ہوگی باز ان جی جی آری باز لگا ساں کے اوہ جناب مولانا بٹالوی نے آیا میں تیری تائید واسطے لوگاں پیل کی تھی لوگاں پیسے دیتے ہیں تو یہاں کتاباں لکھ دے تو یہاں پیسے واپس کر دے دس سونا پیسے دا کی بنیا خود مرزا صاحب دے اپنے لفظ دس ازار رپیہ من لوگاں نے دیتا سا دس ازار رپیہ سا دوں سا ڈیٹھارا رپیہ تا تولہ سونا سی سا ڈیٹھارا رپیہ تولہ سونا سی دس ازار رپیہ اندرستان دے مسلمانہ دیتا سی اوہ کتر کیا دازہ رپیہ اے اطاعت کیتی سی اے اللہ دے نبی دے اطاعت کر کے دے نبوت اصل کیتی مرزا صاحب کتے اطاعت کیتی ہے دس اوہ دے پاس مرزا صاحب نبی بن گے نے اوہ کتاباں دے تس پیسے نالی نبی بنے نے دس سوے کڈا تیر مارے ہیں پانچ مناظرے ضد کی جتے نین دو گہر مسلمانہ ترائے مسلمانہ تا میرے بزرگے ان اللہ جنہے دے چار دے اڑے اڑے اینا دو دے اڑے ایناT چار دے مار پہ ہینا مطلب ہے مدن impersonی bahنی ناظر اور اسلام انٹری مناظرے اعلی ترائے مناسب کی تہہ turtles معنی نا تس دو مناظرے کی تے گہر اے ٹوٹل کارکت کی زندگی تھی پانچ مناظرے کیتے ہیں زندگی تھی کیڑی اطاعت کیتی ہے سیدہ اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کنے خطبے دیتے ہیں جمعہ دے کنے واز کیتے ہیں کنے مناظرے کیتے ہیں کنے روزے رکھے ہیں کنہ صدقہ اخراط کیتے ہیں کیڑیاں تا جتاں پڑییاں نے کیڑی اطاعت کیتی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وڈیاں دا اترام نہیں کردہ چھوٹیاں نا پیار نہیں کردہ اس آڈے جو ہے ہی نہیں مولانا سناولا امرے سری ڈھاراں سے کان میں چھے سٹوڈینٹ سند تالب علم سند پڑھ کے گئے نے مدرسے جو نکلے نے انہا مرزا صاحب نے داوہ کھڑکایا جو دوں مسئے مہودوں ڈا ہونا او تو جتیاں نا پاہیوں نا کہنے بندہ کو مول بھی بڑا ترناٹ مول بھی اٹھے ہیں دیں میں مسئے مہود ہاں تے ماں میں دیویاں چلو ایک منٹ میل کے دیا ڈھاراں کلو میٹر سفر کر کے گریب آدمی سن مولانا سناولا امرے سری رفو گریدہ کام کردے سن ڈرزی نہیں کردے کام وہ کردے سن باپ فوت ہو گیا ماں فوت ہو گی بچ میں یتیم بچہ پڑیا میرے تمہاری کر کے اپنی تلیم حاصل کردے سن کرایا تھا کہ نہیں سیا جیب لیکن دین نہ پیار سی ہونا کیا کوئی عالم دین سنے آئے تھے انہیں مسئے مہود ہاں تے ماں میں دی انہوں نے دادا باکی تھے نار منڈا ایک لیا تھا پیدا لیو تو خوری لالی بٹا لے تو ٹردے آئے کہہ دے ہو تھے انہیں مرزا صاحب دے اسی بیٹھ کے بیٹھے کو بندہ ملیا انہیں کہا مرزا صاحب نہ تو اٹی ملاقات کرانے آتا بھائیو اس کی اسی انہیں بیٹھے اندروں مرزا صاحب آئے آکے مرزا صاحب نے نا سلام نہیں کیتا مہمان آگے تو اٹی بیٹھے کے بیٹھے انہیں تسی اندروں آئے ہو پائیں داس منٹ بعد سلام اللہ اکم نہیں کیتی آمدیاں پہلا سوال کی تو آئے ہو کی کام کر دے ہو تیری کنیوں مارے تیری کنیوں انہوں کہندے نے میں کیا اے عالم دین نے داڑی شاڑی رکھی ہے بندیاں نے امام میں دی انہوں نے دعویٰ کیتا ہے یار سلام تے کرنا چاہیے تھے اگر بندہ مسلم آنے تو مسنون طریقہ تے ہے کہ تسی انہوں نے اسلام دعا کرو لیکن کہندے نے حسن ازن غالب ہی رہا ہے جی اس حسن ازن نے مولانا سناؤلہ عمرہ صریح نے خموش کروا دیتا کہ چپ کر جا عالم دین نے تاں کیوں ہے نہیں اسلام کیتا تھے عالم دین مولوی صاحب نے کوئی گال نہیں انہوں نے مولوی انہوں سوگنا معاف اندھا ہے جائز ایک انہیں گال جنہیں کیتا اسلام تے اے تو مرزا صاحب دا اخلاق سی کہ کارا ہے بندہ او مڈے دو لڑپے بچے مفتی صادق نے ایک بچے نو پھاڑ کے نا جنہوں سمجھایا تھا کسور مرزا صاحب نے ترہ چار چھٹیاں وہ روندہ کار گیا ہو دی جنانی نے آکیا مرید بیوی نے آکیا ایک لام سینہوں تھا نا سی انہیں کیا اے مہمیندی ہے مہت مارے ہیں میرے بچے نو مار شڑیا سو اور چیکی روئی انہیں جنے نو چکیا اور تو تمبہ قادیاں نو آکے رہش پذیر ہو گئے صاحب مرید صاحب انہیں کیا سی رہے اے بیت شاہدی صاحب نو کو نہیں خدمت کی تھی بچپن دو دس سال کہندے نے کہدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری بھی نہیں منچڑ کیا بھی نہیں ہے اے بھی نہیں آکیا چھوٹیاں نا پیار تے وڈیاں دا اترام نہیں جڑا کردہ نبی پاک نے فرمایا ساڑے چھوڑ او کیڑی سنت عمل کیتا ہے مرید صاحب نے او کیڑی تباہ سنت ہے ومہی ہوتے اللہ وررسول تُساں قرآن بھی بدلیا قرآن دا مینہ بھی بدلیا تے دا سورو پھر تباہ کھڑی کیتی ہے کھاک بھی نہیں اے سوال ایسا ہے جڑا سید اولی سپیرت نکال کیتا ہے نا اے سوال ایسا ہے کہ جڑا اے نا دی موت ہے تو جاؤ کسے گروپ چلگے جو کسی براڑت لگے جو اے ہوئی سوال کرو بڑے عدب نال کرو پائی جی کر کے کرو عدب نال چوک کے نظرہ چکھا کے سیر نیوہ کر کے موتات لفظہ نہ لکھو کہ پائی جان میں ایک گل پوچھا نہ آیا میں طالب علمہ میرا نالج نہیں آیا میں تو یہ کتابہ نہیں پڑھی ہاں میں صرف جانا نوازتے آیا ہاں کہ تسی کہن دیو کہ مرزا صاحب نے اللہ اور اس رسول دی عطاعت کر کے نبوت حاصل کیتی ہے کیا تسی اس عطاعت دا کوئی نمونہ پیش کر سکتے ہو کوئی دلیل دے سکتے ہو یہ کیڑی عطاعت کیتی کتے کیتی کین جدی کیتی ہے تھوڑا دسو تھوڑی رہنمائی کر دیو تو عڈی میر بانی دیکھو تو ان کی جواب ملدہ ہے ہاں کتے دیا پترہ ہاں کتے دیا پترہ ہاں کتے دیا پترہ کتے دیا پترہ دی گردان یورو ہو جائے گی آئی گردانہ چلنگی ہیں جاؤ جا کے پوچھ لو یہ ساتھا جا سوال یہ راتی بڑھ ساب آئے نے ایسے یہ دولی سپیرٹ نے یہ سوال کیتا دیا بڑھ ساب ہے تو کھوری لے آگے نہیں نا تو اسے آپ کسی دیکھ روپچ لگے جو نتیجہ سیم آوے گا اس کے لئے اگر کسی بندے نے دلیری کر کے عمد کر کے جی لتاں دے پاہر پا کے آکھ لے آنا کہ میں ایسے موضوع دے جواب دیاں گا یا گال کرانگا گال کر لینا دعویٰ کر لینا یا چیلنج کر لینا قبول کر لینا کوئی بڑی گال نہیں ہندی اصل گال تا ہندی اس میدان دہو چکلو کہ وہ دلیلاں دینیا سبوت دینے اپنی گال دا کہ ہاں میرے کوئی دلیل ہی دیا ہے دلیل یا نی مجھے دلیل ہے نی بندہ بات ہویا جاتتا ہویا جاتا ہویا دلیرہا وہ بوزدہ لیں وہ نہ دوڑ نہیں دوڑ نہیں میں جو اٹنا کسی گال تو چنگ پاہ ہمانگا میرے کو دلیل ہی نا ہوئے پہ میں توڑ نہیں دوڑ نہ ہوں پر میں اچھیویں ہوں پر میں اپنے براد رہا دیرہ دے کر دیں گے کیونکہ میرے دلیلی ہے نہیں یہاں گاڑاں کر دیں گاڑا باتتمیز مانگت یہ بڑا اہم سوال ہے جڑا انہوں نے کیتا ہے فیصلہ کون سوال ہے اسی ایسے سوال پلے بان لو جنہوں ککھ نہیں آمدہ مرزائی ہے جنہوں اللہ بیدہ ویڈی نہ پتا ہے ایہو سوال نوٹ کر لو جڑا سید والی سپیرٹ نے کیتا ہے انہوں لگ لو جاو جڑی براد مرضی جا کے کسے مرزائی دے پر سمجھ جا کے ایسے سوال کرو جواب لب گئے میرا نام بدل دیا جو انہوں نے یہاں کتاباں پڑی ہے رونگٹے کھڑے ہو جانے نے جنہوں نے اللہ دے نبی دی دین دی خاطر کاربار چھڑے اینا نقصان اٹھایا جدو دین دی گال کیتی لوکاں انہوں نے ظلم زیادیاں بھی کیتی ہیں لیکن انہوں نے دین دی گال نہیں چھڑی جا میں آیا بس انہوں نے نبوت نہیں ملی انہوں جناب نبوت مل کی کیڑی اطاعت نہ لو کیڑی وکری اطاعت جڑی اگیا سمجھ کسے نے کیتی نہیں بس ایسے سوال کرو میں آیا بس ڈیویڈ صاحب سر کی آنے سلام علیکم اوہ علیکم سلام سرکاراں تسی سوال تھے سون لے آنا میرے حیال میں تسی بھی یہ دے چروش نہیں پاؤ شاید تو اڑکل جواب مجیود ہوئے